نمسکار میں ہوں پنکت شریفاستو راجنیت میں آپ کا سواگت ہے راجنیت میں آپ بات کرونا سنکٹ اور آروگیا سیتو ایپ کی کندر سرکار کرونا کے خلاف لڑائی میں آروگیا سیتو ایپ کی بڑی بھومی کا بتا رہی ہے کندر سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ ایپ لوگوں کو کورونا سنکرمن سے سافدھان کرتا ہے اور بچاتا ہے اتنا ہی نہیں کنٹینمنٹ زون میں رہنے والے لوگوں کے لیے کندر سرکار نے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ضروری کر دیا ہے اس بیچ آروگیا سیتو ایپ کو لے کر راحل گاندھی سمیت ویپکش کے دوسرے نیتا سوال اٹھا رہے ہیں راحل گاندھی کا آروپ ہے کہ آروگیا سیتو ایپ کو پرائیویٹ آپریٹرز کو آؤٹسورس کیا گیا ہے ویپکش اس ایپ کے ذریعے جھٹائے گئے ڈیٹا کی سرکشہ اور ایپ یوزرز کی پریویسی پر خطرے کو لے کر بھی سوال اٹھا رہا ہے ویپکش کا آروپ ہے کہ سرکار اس ایپ کے ذریعے لوگوں کو ان کی سہمتی کے بغیر ہی ٹریک کرنا چاہتی ہے اس سے پہلے بھی سرکاری ایجنسیوں پر لوگوں کی جاسوسی سے جڑے کئی گمبھیر آروپ لگ چکے ہیں ایسے میں آروگیا سیتو ایپ کو لے کر اٹھ رہے سوالوں نے اس ایپ کو سندہ کے دائرے میں کھڑا کر دیا ہے آروگیا سیتو ایپ کو لے کر اٹھ رہے سوالوں پر ہم اگلے آدھے گھنٹے تک چرچہ کریں گے چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جانے مانے سائبر law expert پاون دگل راجنتک وشلے شک ڈاکٹر میراج حسین جڑ گئے ہیں سپریم کورٹ کے ورشت وکیل سنجے چڑھا ہمارے ساتھ ہیں اور بی جے پی کے نیتا اشوک تھاکر بھی اس پریچرچہ میں شامل ہو رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر میراج حسین سے ڈاکٹر میراج آپ اس پوری پرکریہ کو جس میں وپکش کے نیتا سوال اٹھا رہے ہیں اور سرکار اس سے انکار کر رہی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں تین موٹی باتیں ہیں جو کسی ایپ کو لے کر کہی جا سکتی ہیں پہلی بات کہ کوئی بھی ایپ اس کے اوپر جو ہے کتنی وشوشنیتہ ہے سرکار کو اور ان کے لوگوں کو یہ سرکشت ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں دیجئے دوسری بات ہیلتھ منسٹری کا اس ایپ کو ریگولیٹ کرنے میں کیا رول ہے اس کی کوئی جانکاری نہیں تیسری بات اس ایپ کے اندر جو ہے جو پرائیویٹ آپریٹر ہے جو اس ایپ کو چلا رہا ہے اس کے اوپر کتنا وشواف کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے ڈاٹا کو کل نہیں بیٹھے گا ان ڈاٹا کے ساتھ چھڑ چھار نہیں کرے گا یا اس بیماری کے خطب ہونے کے بعد اس ایپ سے ہمارے ڈاٹا جو ہے ادھر جو جائیں گے اس کے ساتھ کوئی ایسی راجمیتی کیا کوئی کس طرح کی ساجشتہ کی جائے جس سے یہ ڈاٹا جو ہے چھڑ ادھر کے تو یہ سارے سوال دماغ میں ہیں کہ یہ ایپ میں کیوں دوسری بات کوئی بھی چیز اگر آپ مینڈیٹری کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا law ہے کیا اسے مینڈیٹری کیا جا سکتا ہے کئی جگہ میں نے دیکھا کئی سارے پرشاکنے میں لکھا ہے کہ نہیں اگر آپ ڈاونڈلوڈ کرتے ہیں تو یہ ڈنڈن یہ ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پرائیویٹ پارٹی ایپ کو جو ہے ڈاونڈلوڈ نہ کرنے پر ڈنڈ دیا جا سکے اور تیسری بات کہ یہ کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے اس کی ابھی گراؤن سے کوئی جانکاری نہیں ہے صرف یہ پتا ہے کہ اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری کلیر سرکار نہیں ہے ایک جانکاری نہیں ہے بہت سارے سندے ہیں سنجیہ جی سپریم کورٹ نجیتا کے ادھکار کو مولک ادھکار بتا چکا ہے بار بار اس بات کی بات ہوتی نجیتا کا پرشنے ایک بہت بڑا پرشنے ہے اور خاص طور پر جب سے یہ ڈیٹا کا پوری ڈیجٹل ورلڈ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے آدھار کے سمیے بھی یہ سوال اٹھا تھا اب یہ جو دو اپریل سے شروع ہوا یہ آروگی ایپ اور اس کے بعد لگاتار پردھان منطری نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کو کہا ہے کیا سچموچ یہ ایک بیماری کے سمیے کا مسئلہ ہے یا آپ اس کے ذریعے مانتے ہیں کہ ایک نجیتا کے ادھکار پر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کس کے قرار سے یہ جو نجیتا کا ادھکار ہے یہ ایک بہت مہتفور فنڈامنٹل رائٹ آج کے پریبیکش میں ہے اور خاص طور سے جو کنٹسوامی کا ججمنٹ تھا دوہزار سترہ کا اس کے بعد یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اور کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کسی کی نجیتا کو حنان نہیں کر سکتا یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ ایک پکش ہوا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوسرا پکش کیا ہے دوسرا پکش یہ ہے جیسا کہ ابھی آپ کے ایک ایکسپرٹ نے بتایا کہ راجنیٹنگ وشنشلک نے بتایا کہ اس میں کیا کیا کمیاں ہیں میں وہ کمیاں دیکھیں سب سے مہتفور بات یہ ہے کہ ایپ میں کہیں پہ بھی یہ جو انفورمیشن ہے جو ایک رائیڈر ہوتا ہے کس کا کیا ہوتا ہے ہر پندرہ منٹ کے بعد وہ انفورمیشن سرور میں جائے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ ایک بہت مہتفور سوال ہے پرائیویٹ پارٹی اس کو کنٹرول کر رہی ہے ساڑھے سات کروڑ سے زیادہ ابھی تک یوزر اس کے ہو چکے ہیں سرکار نے اس کو کمپلسری کر دیا میں کسی بھی سرکار سے کوئی بھی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں سرکار کی جو اچھا ہے سرکار کی جو پرشن ہے اس کا میں بلکل بھی ویروت نہیں کرتا میں یہ بات نہیں مانتا اور ایسا سوچتا ہوں کہ سرکار کسی بھی طریقے سے ڈاٹا کا میسیوز نہیں ہونے بھی یہ میں سوچ ہے لیکن آج ایک پرشن اٹھتا ہے کہ اگر یہ پرشن اٹھا ہے تو کیوں نہیں ہم ایک پرشن کا جواب دے دیتے ہیں میں بڑا خوش نہیں ہوا جب ہمارے ویڈی منتری نے اس کا جواب دیا کہ یہ سرکشت ہے بس اتنا ان کے کہہ جینے بھنے نہیں ہوتا اور دیکھیں آپ کو اس چیز کو آپ پریپکتہ سے بتا دی کہ سوابت ہو جاتی یہ بات اور یہ جو کوششن ہے یہ بھی میں بڑی جمعیداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو کوششن ریس کیا گیا ہے یہ ویلیڈ کوششن ہے آپ دیکھیں اتنے بڑے لوگوں کا ان تین امپورٹنٹ ڈاٹا پرسنل سارا ڈاٹا ہیلتھ کا سارا ڈاٹا مومنٹ کا سارا ڈاٹا اس کا ریکارڈ اگلے تیز دن یا پیٹالیس دن تک رہنے والا ہے کیا یہ ڈاٹا کیوری نہیں ہو سکتا کیا یہ ڈاٹا مسیوز نہیں ہو سکتا یہ پرشن ہے اور سار سے جب سپریم کورٹ نے میں ایک بات ایک منٹ اور لوں گا یہ اسپیسیوٹلی کہا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پرائیوٹ پلیئرز جو ہیں ان کے پاس ڈاٹا مسیوز ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اور اس ججمنٹ کی کہا تھا کہ کب ایتی کس پرستیوں میں آپ کر سکتے ہیں ایک law ہونا چاہیے ایک قانون ہونا چاہیے اس کے انترکت ہی یہ اس چیز کو کیا جا پتا ہے ہم جواب لے لیتے ہیں سنجی جی پھر آئیں گے آپ کے پاس اشوک تھاکر جی بی جے پی کے نیتہ ہمارے ساتھ ہیں اشوک جی اس طرح کے تمام سوال اٹھ رہے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ سرکار کو ادھکار نہیں ہے کہ سمیہ دیش میں بہت امرجنسی والی حالت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے جس میں کل تک جب بی جے پی وپکش میں تھی تب بھی اس طرح کے سوال نجتہ کے سوال ویکٹیگت سوطنترتہ کے سوال آپ کافی اٹھاتے تھے اور امرجنسی کا ایک دور تھا جس میں اس طرح کے سوال بہت مضبوطی سے اٹھے اور یہ ہوا کہ کسی بھی سرکار کو کبھی بھی اس طرح سے ادھکار نہیں ہونے چاہے اور آج وہی سوال وپکش اٹھا رہا ہے ایک دیجنل ورلڈ میں جہاں ایک ایسے ایپ کو جو پرائیویٹ پلیئرز نے بنایا ہے اس کو سرکار لگ بھگ انیوارک کر رہی ہے اس نے سرکاری اس میں کری دیا ہے نجی کمپنیوں کو بھی کر دیا ہے اور جنتہ کے لئے فیلحال ایڈوائزری ہے تو آپ کو کیا یہ ضروری نہیں لگتا کہ سرکار ان تمام سوالوں پر ایک کھل کر بات کرے اور لوگوں کے سندے کو دور کرے اشوک جی دیکھئے سب سے پہلے تو سوال اگر جائے جاؤں تو ان کا جواب جیورد دینا ہے لیکن ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھنا ہر بات پر میر میں ایک نکانا اور بشیش کر ایک ایسے سنے میں ایک مہماری نے پورے دنیا کو چپیٹ میں لے رکھایا اور بھارت کو اسے بچانا ہے اور یہ لوگوں کے لئے ایک بہت یوکی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ ایپ ہے اور ان کو ایک الٹ دینے کے لئے بہت جروری ہے اور یہ کیول اور کیول مہماری کے دوران استعمال ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بہت سارے مطر میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں اگر آپ کسی ایک آدمی کا اگر موبائل اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں پندرہ سے بیس پچاس سو سو ایپ ڈانلوڈز ہیں اور سبھی کے پاس انفورمیشن ہوتی ہے آج ورسل فیس بک کی بات کریں تو وہ بھی لگتار جو ہے ان کے پاس بھی وہ ڈاٹا ہے اور اس میں ڈاٹا آنے والا ہے وہ پہلے سے سرکار کے پاس ہے اور اس پر سوال اٹھانے والی کانگریس ہے راول گاندی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ گورننس کے جتنے بھی ایپ کانگریس کے ٹائم میں یو پی ایس آسنکال کے اندر لاغو ہوئے کیا ان سے نجتہ کا اولنگا نہیں ہوتا تھا کیا آدھار کے بعد ہم سے کہہ نجتہ کا اولنگا نہیں ہوتا تھا لیکن جب کانگریس اس کو اگر لاغو کرے تو ٹھیک ہے اور اگر دیس ہیت میں اور لوگوں کے اپنی جنتہ کے ہیت میں اگر بھارتی جنتہ پارٹس کو لاغو کرے تو اس میں اشوک جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ سوال اٹھے اور ان سوالوں کو سب سے زیادہ آپ ہی اٹھاتے تھے مجھے یاد ہے آج ورطمان پردھان منتری اور تدکالین مکھی منتری گجرات کے نریندر موڈی جی سوال لگاتار آدھار کو لے کے اٹھاتے تھے اور آدھار کے ذریعے کمودہ سپریم کورٹ میں بھی گیا اور نجتہ کے پرشن کو سپریم کورٹ نے مہتپور مانا ہے بہرحال ایک شن آپ ہم کو یہ سمجھا دیجئے آپ چونکہ چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے اس میں فائدہ ملے گا بیماروں کو یا پتہ لگانے میں کیا ہوگا اس میں تاکہ آگے بات کریں یہ بیماروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ جو بیمار آدمی ہے جی انہی کو کیسے کریں گے تو سوست ریکھتی ہے اس ایپ کے بعد ان سے اس کو ٹریکنگ میں رہ سکتا ہے اگر اس کے آس پاس دینجر ایریہ میں کوئی آدمی آتا ہے اس کو جانکاری ملے گی یہ کیور اور کیور شاب دہا کرنے کے لیے تاکہ وہ انجانے میں کسی کورونا پوجیٹی پیشنٹس کے سمپرک میں نہ آ جائے اس کے لیے اگر وہ پروکیشن لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بری بات کیا اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہی فون میں سارے ڈاٹا ہو اور ساتھ پہ بلیو ٹوٹھ پی آن ہو اور کوئی ایسا آدمی جس سے کوئی لینا دینا نہ ہو جو کسی دوسری منزل میں ہو اس پر بھی جا سکتا ہے بہت سارے سوال ہیں پوون دگڑل جی سائبر لاکس پرٹ ہے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پوون جی کیا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اس کے ذریعے سرکار بس اتنا چاہتی ہے کہ جو لوگ ہیں جو کرونا پوزٹیو ہیں اور جو نہیں ہیں ان کے بیچ کی ٹریکنگ ہو جائے تاکہ بچایا جا سکے سوست لوگوں کو کیا صرف مسئلہ اتنا ہے اور اس بات پر کوئی دم نہیں ہے کہ یہ نجیتہ کو بری طرح پر بھاویت کرے گا دیکھیں پہلی بات یہ سرکار کی منشاہ کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو فلحال ورطمان یہ ایپ بنایا گیا ہے اس میں اتنے زیادہ قانونی مسئلے چنوٹیاں اور پرابلمز ہیں کہ ان کا دورپوک سمپورن تا سمبھاو ہے اور پرابلم یہ ہے کہ یہ فلحال جو ایپ ہے یہ ورطمان قانون کے پرابدانوں کا پالن کرتا ہی نہیں ہے مثلا کہ اگر آپ اس ایپ کی پرائیویسی پولیسی کو پڑھ لیں تو وہ کہیں نہیں دکھاتی وہ کس طریقے سے بھارت کے سوچنا پراؤدیوگی کی قانون اور ویبھن رولز اور لیگولیشنز کا پالنگ کرتی ہو دوسرا یہ ایپ کہتا ہے کہ ساپ ہر پندہ منٹ میں میں آپ کا ڈیٹا لوں گا لیکن یہ یہ نہیں بتاتا کہ ہر پندہ منٹ میں جو ڈیٹا لے رہا ہے وہ جاک آ رہا ہے وہ صرف یہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پندہ منٹ میں ڈیٹا لیتے رہیں گے جب آپ کوویڈ واسٹی ہو گئے تب ہم آپ کا ڈیٹا سرور پر اپلوڈ کریں گے تو سرور پر اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ ڈیٹا کہاں جا رہا ہے کون ایکسس کر رہا ہے کن کو ادھکار ہے اس پر سمپون چپی سادے ہوئے ہیں دوسری بات جو امپورٹن پرائیویسی ریکوائرمنٹ سے انفرمیشن ٹکنالوجی ریزنبل سیکیورٹی پریکٹسز ڈولز دوزار گیارہ میں ان کا پالن یہاں کوئی نظر ہوتا نہیں آتا تیسری محپون بات ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ڈیٹا پریزرگ کریں گے یہ تیس دن چالیز دلواری کہانی نہیں ہے اگر آپ دھیان سے پڑھئیے تو وہ سپشٹ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ڈیٹا تب تک بریزرگ کریں گے جب تک ورطمان کانون بتائے گا اور پرابلم یہ ہے کہ ورطمان کانون نے آج تک کوئی سمیہ ودھی کا پریسکرپشن نہیں دیا ہے کہ آپ کو اتنے منیمم پیریڈ تک یہ ڈیٹا کو ریٹین کرنا ہے مثلا یہ ڈیٹا کئی سالوں تک ریٹین ہو سکتا ہے دوسری بات اس ڈیٹا کو کوئی بھی سرکاری ایجنسی اس کو ایکسیس کر سکتی ہے تیسری بات کہ ویبین پرکار کی جو چیکس ان بیلنسز ہونے چاہیے وہ یہاں پر موجود ہی نہیں ہے چوتھی بات سائیبر سرکشہ کو لے کر بہت ڈیلم ڈال بات کی گئی ہے یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے ڈیٹا کو سرکشت رکھیں گے لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیسے سرکشت رکھیں گے کانون کہتا ہے کہ آپ کو ریزنبل سیکیورٹی پریکٹیسز اور پروسیجرز کا پالن کرنا چاہیے بلکل وہ پالن ہوتا نظر آتا ہی نہیں ہے اسی بات ویبین پرکار کی جو سائیبر سرکشہ کے محاپدن جو ورطمان قانون نے دے رکھے ہیں وہ بھی یہاں پر نظر نہیں آتے تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پرکار کا جو ایپ ہے لوگوں کی نجدہ کے ادھکار کا مولک ادھکار کا آنن کرنے کی خشمتہ رکھتا ہے بلکل ایک گمبھیر سوال ہے کہ دیش کے قانون کا اگر اُلنگھن ہو رہا ہو کوئی بھی ایپ ہو کوئی بھی نیت ہو لیکن اگر قانون کا اُلنگھن ہو رہا ہے تو سوال اٹھیں گے لوگتنطر کو کسی بھی قیمت پر اس تھگت نہیں کیا جا سکتا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس کے بعد آئیں گے اس کے دوسرے پہلو پر بات کریں گے بنے رہیے ہمارے ساتھ چلو اتحاس کے کچھ پننے پلٹتے ہیں چلو اس دور میں کچھ دور چلتے ہیں ہو بات کوالیر کی یا ہو کہانی ممتاز کی بیگم نواب کی جھلکیاں یا ہو بات کالی تاج کی ہر طرف پسرا یہاں اتحاس ہے یوں ہی نہیں کہتے سبھی مدھی پردیش تو کچھ خاص ہے وقت کے نشان برک کے بعد راجنیتی میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں آروج ایپ کی جس کو لے کر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ اس سے نجیتہ کا اُلنگھن ہوگا اور سرکار چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں اپنے موبائل فون پر ہمارے ساتھ ہے بی جے پی کے پروکتہ اشوک تھاکور جی اشوک جی برک کے پہلے جیسا جو سائیبر لاؤ ایکسپرٹ پوون دگل جی سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیش کے تمام موجودہ قانونوں کا یہ ایپ اُلنگھن کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ سرکار کی نیت ٹھیک ہو اور اس پر سوال نہ اٹھ رہا ہو لیکن کیا کسی بھی اسٹھتی میں تمام موجودہ قانونوں کو اسٹھگت کیا جا سکتا ہے کیا لوگ تندر کو اسٹھگت کیا جا سکتا ہے جو یہ ایپ کر رہا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو جو بھارت کے ابھی اگجشتن سائیور قانون سے ہیں یہ اس کے دائرے میں آتا ہے اس کا کہیں پر بھی کوئی اُلنگر نہیں ہو رہا ہے دوسری بات یہ پوری طرح سرکشت ہے اور تیسرا جو ہمارے مطر نے ایک سوال اٹھایا کہ اس کی سمایہ ویدی ابھی بتا ہی نہیں جا رہی ہے تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سمایہ ویدی ابھی کرونا وائرس کب تک رہے گا کب تک اس کی دوائی آئے گی اس کے بعد کب تک بھارت سے ہم اس کو کریں ابھی اس پر کچھ کہنے کو بتائیں اس لیے اگر وہ کہیں کہ اب ہم کیسے اس کو بتائیں تو مجھے یہ لگتا ہے یہ کیول کرونا سے بچانے کے لیے لوگوں کو ہے لوگوں کے ہیت میں ہے اور اس میں کسی پرکار کے کسی کو ڈھرنے کی ضرور تو اس برائی برائی یہ ہے کانون کی بھاشا ایک اسپشت بھاشا ہوتی ہے اس میں آپ کی اچھا اور صدیقشہ کا پرشن نہیں ہوتا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ جب تک کرونا ہے تب تک وہ رہے گا یہ بات کہہ دینا کانونی درشت سے کہہ دینا جب تک کرونا کو لے کر دیش ایک امرجنسی کی ستطی میں ہے یہ ایپ رہے گا یہ بات تو سرکار نہیں کہہ رہی دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے ای گورننس کے دیس بر میں سیکڑوں ایپ یہاں پر لانچ ہوئے ہیں اور ان ایپ میں وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ سمپرک میں ان کا ڈیٹا بھی بول لے رہے ہیں اور جو ڈیٹا کی ہمارے مطر بات کر رہے ہیں وہ ڈیٹا آلڑی گورنمنٹ کے پاس پہلے سے ہے اس کو لے کر میشیوز کرنے کا کوئی ترپیہ ہو سکے تو چین کی تلنا بھارت سے نہ کریں بھارت نے دنیا کو سب سے بڑا لوگ تنتر کا میار دیا ہے خاص طور پر تیسری دنیا کے دیشوں میں چین ہم سے اسی سمیں لگ بھگ وہاں بھی کرانتی ہوئی تھی لیکن وہاں سوال پوچھنے کی ویسی آزادی نہیں ہے اس لئے ہو سکے تو چین کا ادھان شاید ہمیں نہیں دینا چاہیے میراز احمد حسین جی میراز جی بیجی پی کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ایسے سمیں جبکی سرکار کرونا سے لڑ رہی ہے کیوں نہیں سمجھ شانت ہو کے سب کچھ سن لینا چاہیے کوئی کھڑا ہے جو آج پیتالیس دن تیز تین کے اوپر کے امدھی میں جو ہے گھر کے اندر بند ہے اگر سرکار کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو یہ تو مانی پربکتہ جو کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں مانتا لیکن انہوں نے ایک بات کہی کون سوال اٹھا رہا ہے ہے اور جو پرائیویسی سٹینڈرڈ ہیں گلوبلی یعنی دنیا بھر کے پرائیویسی سٹینڈرڈ جو ہیں انٹرنیٹ کے اس کو جو ہے یہ ہیلپ نہیں کرتی ہے تو ایک تو آواز آ رہی آپ کو جی بولی 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 جی میں کہہ رہا سب سے پہلی بات کہ انٹرنیٹ فاؤنڈیٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ایپ ہے یہ انٹرنیٹ پرائیویسی لاغ جو ہے گلوبلی جو پوری دنیا میں اپنی کے بل ہے اس کو وائیلیٹ کرتا ہے دوسری بات سینا نے ابھی پہلے ایڈویسری جاری کی جو سینک ہیں وہ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہ کریں یہ ہندوستان ٹائمز کی نیوز کو اکوٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستانی آرمی جان کو ٹارگٹ کر سکتی ہے تیسری بات میں ان کو بتاؤ چارلیس بڑی سنسطھاؤ نے اور بھی سنسطھاؤ کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں All India Central سرکشہ مانکوں کے خلاف ہے اس کو صحیح کیا جائے اور یا تو پھر اس کے بارے جو جانکاریوں کا آبھاؤ ہے وہ جانکاری ساجھا کی جائے جس سے اس ایب سے خطا ہے سائیب لوگ وہ جو ہے سنجی جی بلکل ٹھیک ہے یعنی بہت سے وشششگیوں کی اور سے بھی سوال اٹھ رہے سنجی جی لیکن اصل سوال قانون کا ہے کیا کسی بھی ستتی میں چونکہ آپ سپریم کورٹ کے ورشت وکیل ہیں اس لئے ہم آپ سے اس وششعہ پر خاص طور پر جاننا چاہیں گے کی کیا کسی بھی ستتی میں ہم اپنے قانونی ویوستہ کو یا اس کی مانتاؤں کو اس تھگت کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ سوال اٹھ رہے ہیں بھنج نے بہت پر بھنج کو بتایا ہے کس پر کار سے یہ ویلیت کر رہا ہے نیم اور قانون کو کیا یا داٹا ہولڈنگ کے اوپر کب تک چلے گا میں ایک صرف سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ آپ کے اوپر مونک کرتا ہے آپ کے مومنٹ کو بتاتا ہے آپ کا پرسنل ڈیٹا 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 کیا ڈیشو ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں پر کیوں نہیں اس کو پریپکتہ سے پسٹ کر دیتے کہ یہ کس پرکار سے کیوں اس کو آپ پر دیکھیں گے اس میں سیکیورٹی کا دیا ہوتا ہے کوئی ریزن نہیں دیا ہے کچھ نہیں دیا ہے پلیز ایک پات اور جیسا بھی آپ کے ہمارے کو پینلس اشوک چیلے اور ہمارے بھارت کے دیدی منتری میں کہا بھلیا اور یہ بہت ہم آپ پہ شک نہیں کر رہے سرکار کے کوئی شک نہیں کر رہا لیکن یہ ایک آپ کے مند میں ہم لوگ کے بند ہے اور ایک بھپکشی دل کا یہ ہی کام ہے راہول گاندی نے اگر یہ کیا ہے یا کی سوال تو اٹھنے ہی چاہیے پوان جی جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ کوئی ایسے سوال نہیں ہے جس میں ہم بد نیتی ہی کھو جے کہیں وہ پورا ہمارا جو democratic structure ہے اس سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اور کیا چونکہ آپ تقنیقی پرشن کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کیا یہ اتنا مشکل کام تھا یہ تمام جو سوال ہیں ان کا جواب دے پانا سرکار کی اور سے مجھے لگتا بلکل مشکل کام نہیں تھا سارے بھارت سرکار کے پیچھے کھڑے ہیں آوشکتہ تھی اس ایپ کو بتانا کہ ہم قانون کا پالن کر رہے ہیں اور اس طریقے سے قانون کا پالن کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کی پرائیویسی پالیسی پڑھے ہیں تو یہ پرائیویسی پالیسی بولتی کم اور چھپاتی زیادہ ہے سرکار کی پالیسی ہے سرکار کی ایپ ہے سرکار کا ہی قانون ہے سرکار کا ہی سمیدھان ہے تو ان تمام سارے پالن کا پالن جب کرونا ویرس ختم ہوگا ایک نئے وشو کے آرڈر کا نرمان ہوگا سائبر سپیس میں جسے میں نیو سائبر ورل آرڈر بولتا ہوں سائبر ورل آرڈر سرکار بہت زیادہ پار فل ہو جائیں گی جو جانکاریاں اکترد کریں گی ان کل کو دور روپیوگ ہونے کی سمبھاونا ہے اب جب بھارت والے سطر پر ہم آتے ہیں اور اتنے بڑے ایپ کا استعمال کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو یہ جو آشنکائیں وقت کیا رہی ہیں ان کو تمام سمابت کیا جا سکتا ہے سرکار آج بھی کہہ سکتی ہے صاحب یہ دیکھئے اس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کے ڈیٹا کا آناترائز یوز ہوا تو میری ذمہ واری نہیں ہے جب سرکار خودی پلہ جھارتی ہے جو قانون کے ورد ہوتا ہے تو یہ سرکار کا بات مان لینا یہ بات سرکشت ہے یہ کہیں سوال یا نشان ضرور کھڑا کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے بہت سی بات تھی لوگوں کو بولتے ساب یہ ایٹی ایکٹ ہے یہ رولز ہیں یہ ایسے بولتے ہیں ہم نے ایسے کمپلائی کر لیا ہے اگر آپ کو کوئی سرکاری سنستائیں اسے ایکسیس کن کن دیشوں اور پروپوسز کے لئے کر پائے گی تو مجھے لگتا ہے آج بھی ہم جہاں سے جاگیں اسی کو سمجھیں آج بھی سرکار ان خائمیوں کو اگر پوری طریقے سے ایڈریس کر لے ایپ کو زیادہ سائیبر سرکشت بنا لے تو مجھے لگتا ہے ہر بھارت بھارت سرکار کے اس نینے کی پیچھ رہے بلکل لیکن جیسا آپ نے کہا وہ بہت گمبیر بات ہے جس میں کہا گیا ہے سیمت ذمہ داری کی بات ہے جس میں کہا گیا اس کلاوز میں کہ اگر غلط جانکاری دی جاتی ہے تو اس کے لئے سرکار ذمہ دار نہیں ہوگی یعنی ایسی ستی جس میں سرکار خود ہی پلہ جھاڑ رہی ہے اور یہ نہیں پتا کہ جو لوگوں کی نیجی جانکاریاں ہیں وہ کہاں جائیں گی کدھر جائیں گی اور اس لئے لوگ اگر سوال اٹھا رہے ہیں تو ان سوالوں کا جواب دینا سرکار کی ذمہ داری ہے کیونکہ لوگ تنتر کسی بھی قیمت پر کسی بھی ستھتی میں نہیں استھگت کیا جا سکتا کیونکہ وہ کوویڈ ہو یا کچھ بھی ہو اس سے بڑی اپلپدھی ہے جو مانو سبھتا نے اور ہندوستان کی جنتا نے صدیوں کے سنگھرش کے بعد حاصل کیا تھا آپ سبھی کا اس پرچرچہ میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ راجنی تیمیں آج بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور بنے رہیے سراج ایکسپریس کے سراج